جی ہاں دوستو سشاند سنگھ راجپت کے ایک ایسے فینس کا پوشٹ بڑی تیجی سے وارل ہو رہا ہے جس میں سشاند سنگھ راجپت کو لے کر یہ بات کہی تھی اس فینس نے کہ سر سر پلیز آپ اس دنیا کو چلدی چھوڑ کر مت جائیے گا کیونکہ آپ کے جیسا چہتہ ستارہ ہم کو بہت قسمت سے ملتا ہے بتا دیں دوستو جس میں فین نے کیا لکھا تھا فینس نے لکھا تھا سر 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 کریپے آپ جلدی نہیں گجریے گا اچھی چیزیں کرتے رہنا ہم جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہنا آپ کو جیسے بہت ہی کم لوگ بچے ہیں کریپے آپ کسی بھی چیز سے ہار نہیں ماننا اس پر سشاند نے کہا تھا کہ ہاں میں نشچت روپ سے آپ کی باتوں کو دھیان میں رکھوں گا اپنے شبدوں سے آپ سبھی کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا اور اپنے شبدوں کے دوارہ آپ سبھی کی میرا لیے پیار کرنے میں بھی روچی ویقت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ سپسٹ روپ سے ایک مجاگ تھا سر اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے یہ کیا میں بھی آپ کی انترکش اسٹیشن میں کام کرنے جا رہا ہوں بھلے ہی سویپر کے روپ میں ہو بتائے دوستو سشاند کی راجپوٹ جمین سے جڑے انسان تھے جو کی اپنے ہر فینس کے کومنٹس کا ریپلائی کرتے تھے کوشش ان کی یہی رہتی تھی لیکن بیجی شیڈیول ہونے کا کارن صرف وہ انہی لوگوں کو ریپلائی کر پاتے جو کی ان کی نظروں میں کومنٹس آ جاتے تھے سشاند کے فین پیج ہو یا سشاند سنگھ کے فینس وہ ہر کسی کو فالو کرتے تھے انسٹرگرام پہ اور جب ان سے ایک فین نے پوچھا کہ سر آپ اس دنیا سے جلدی مت جائیے گا اور آپ کے کیے ہوئے کام ہمیشہ ہم کو یوں ہی موٹیویٹ کرتے رہے تو آپ ایسا ہی اور کام کرتے رہیے گا نہ جاؤں اور آپ سبھی کے لیے میرا اتنا پیار اس کے لیے دھنیواد یہ تھے سشاند کے لفظ کہ اس دنیا سے جلدی نہیں گجنیں گے لیکن سشاند نے اپنے فینس کو دھوکہ دیا اور یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے یا پھر ان لوگوں نے ساجس رچی جو سشاند سنگھ کو پسند نہیں کرتے تھے اور آج نتیجہ یہ ہے کہ چاہے ساجس رچی گئی ہو چاہے سشاند نے قدم اٹھایا ہو اب ہمارے بیچ تو نہیں ہے نا یہ ستھے بڑی دکھتے دوستو نیکسٹ نائل ایس دی پکی ریپورٹ